اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی منور راتیں اور منور دن اور پھر منور زیارتیں میں اس وقت کھڑا ہوں ایک ایسی زیارت پہ کہ جو آج سے پہلے یہاں پہ سعودی عرب میں اس طرح سے اوپن نہیں تھی ابھی سعودی گورنمنٹ نے اور ان کی اداروں نے شاید اس زمین کو اس مقام کو روشن کیا ہے اور الحمدللہ یہ زیارت کھلی ہے اس کو کہتے ہیں پیر گھر یہ ایک کھوہ ہے اور وہ کھوہ بھی ایسا کھوہ ایسا متبرک کھوہ کہ جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے تو امام علی کو وسیعت کی کہ مجھے اس کھوہ کے پانے سے آئیے اس زیارت پر کھوڑ دیا گیا ہے اور باقیدہ پانی لینے کا اتمام ہے اور میٹھر ترین پانی جائے اس میں جو ہے وہ بھی دستیاب ہے چلتے ہیں اور مزید زیارت کریں مرحبا بھی دیگر موسیقی مومنین بڑی تعداد میں اس بیر غرش کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے یہ دور سے زیارت ہوتی تھی اب یہ کھول دیا گیا اور اس کا میٹھا پانی اور شفا پانی مومنین جو ہے لے جا سکتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں سبیل بنی ہوئے الحمدللہ کافی دفعہ اس سے پہلے یہاں آنے کی تعداد حاصل ہوئی مگر اس کی زیارت ہم باہر کے گرساتے تھے اور اب یہ کھول دیا گیا اللہ حمد صلی اللہ محمد والے امد باپ کا اس کوئے سے اتنا اندردہ اور کر سکتے ہیں کہ یہ ہے نیچے جانے کا راستہ کہ خود کوئے اتنا متبرک ہے اس سے پائپ لگا دیے گئے ہیں پانی باہر سے پائی ہو رہا ہے اور رسول جس پانی کی خواہش کریں اور اس مقام پہ کئی بار مولا علی خدا آئے ہوں گے رسول اللہ آئے ہوں گے ان کے قدموں کے نشان ہیں پورے پاکستان کی طرف سے اردو بولنے والوں کی طرف سے اردو سمجھنے والوں کی طرف سے جو پوری دنیا سے لوگ دیکھنا ہے خود ہمارے ظاہرین ان کی طرف سے اور جو آتے رہے ہیں ان کی طرف سے جو آکے دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کی طرف سے میں اس بیر اگرز کی زیارت کر رہا ہوں اور میری دنائے کے پروردگار ایسے تاریخی مقامات ہم کو اور سب کو بار بار نصیب کریں ماشاءاللہ حجاج اکرام مدینہ منورہ میں کاروانِ الہرمین کے تمام حجاج کاروانِ عمیر حمزہ کے حجاج سب موجود ہیں بیر اگرز میں اور یہ بہت اچھا سائن ہے کہ اس کو عوام الناس کے لئے اور ظاہرین کے لئے پھولا گیا اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد یہ ان کی ماشاءاللہ سار یہ اتنے ہیں جو تاریخی مقامات پہ جب ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد جو یہاں پہ زیارت کرتے ہیں اور جو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ رسول اس جگہ کے خواہش کریں اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ امام علی اور رسول یہ آئے ہوں گے ان کے قدم پڑے ہوں گے تو کیسا محسوس ہوتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے یعنی آدمی اپنی قسمت کو ملاتا ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہوں اور ہم پاکستانی تو قدم شریفوں کو چوبنے والے ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں رسول اور امام علی آیا کرتے تھے کیا کہیں گے آپ جو لوگ نہیں آئے ان کے لئے بہت افسوس ہے ان کے لئے اور اس سے اچھا کمہ پانی تازہ ابھی بھی پی رہے ہو جس پر رسول نے پانی پیا ہو جس پانی سے رسول کو گسل دیا ہو یہ ہمارے لئے باعث ہے بہت افتخار ہے اور ہماری قسمت کے ہم ان مقامات پہ آئے میری دعا ہے کہ جو لوگ ابھی تک نہیں آئے وہ سب بھی انشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں ہل آئے ہیں ہل آئے ہیں ہل آئے ہیں